اسلام علیکم آج میں پھر جلدی اٹھ گئی لیکن لیٹ ہو گئی میں جا رہی تھی اپنے علاقے اور گاڑی کا ٹائم تھا ساڑھے آٹھ بجے اور ابھی ٹائم ہو رہا ہے آٹھ بج کر بیس منٹ اور ٹرمینل تک پہنچنے کے لیے مجھے چاہیے بیس منٹ تو اگر میں ابھی نکلتی بھی ہوں گھر سے تو ٹرمینل پر میں پہنچوں گے آٹھ چالیس پہ اور گاڑی کو نکلے میں دس منٹ ہو گئے ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں لیٹ ہو چکی ہوں اور اب اگلی گاڑی نکلے گی دس بجے تو اب میں ایزی ہوں اور میں دس بجے نکلوں گی اور ہاں آج میں نا فاتیمہ زہرہ کے بغیر جا رہی ہوں اور ابھی تو میں گھر سے نکلی بھی نہیں ہوں اور میرا دل جو ہے نا ابھی سے ڈوب رہا ہے اور مجھے فاتیمہ زہرہ کی ابھی سے یاد آنا شروع ہو گی حالانکہ فاتیمہ زہرہ ساتھ والے کمرے میں سو رہی ہے اب میں سوچ رہی ہوں اگر میں فاتیمہ زہرہ کو لے جاتی ہوں ساتھ تو کیسے لے کر جاؤں گی کیونکہ پچھلی د میں نے کہا ہے کہ جب سکول سے واپس ہو آ کر فاتیمہ زہرہ کے ساتھ لیٹ جانا فاتیمہ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ فاتیمہ کی ممی جو ہے وہ غائب ہو چکی ہے تو انشاءاللہ جب تک فاتیمہ اٹھے گی نہ میں جا کے واپس بھی آ جاؤں گی کیونکہ میرا وہاں چھوٹا سا کام ہے میں کر کے انشاءاللہ فوری فوری واپس آ جاؤں گی ممی صد کے جائے اللہ کے حوالے فاتیمہ زہرہ رکشے والے انکلوں سے میں نے کرایا پوچھا انہوں نے چار سو پتایا ہے میں نے کہا مجھے میٹرو سٹیشن چھوٹ دے پھر اڑکے پچاس روپے دے دے جب میں پچاس روپے کے ساتھ جا رہے ہیں میٹرو سٹیشن وہاں سے بیس یا تیس روپے دے کر میں جاؤں گی لاری اٹھے کہاں چار سو اور کہاں اسی روپے ملتان کی صبح کتنی تیز دھوپے اور گرمی بھی ہے آج پہلی دفعہ مجھے میٹرو بس سرویس پہ پیار آ رہا ہے ہر چیز میں مہنگائی ہوگی لیکن ٹکٹ پہلے دن سے لے کے آج تک بیس روپے کی پچاس روپے دیئے تھے تیس روپے واپس آئے ہیں بیس روپے کی ٹکٹ میں لیٹ ہو گئی ہوں دعا کریں کہ سیٹ بھیجے دس بجنے میں سے دس منٹ رہتے ہیں آگے جی فیصل موبر ٹرمینل دعا کریں سیٹ مل جائے لیٹ نہ ہو گئی ہوں شکر ہے جی ٹکٹ مل گئی ٹریک نمبر آٹھ یہ گاڑی ہے جی کوٹ دو کی سر میں درد ہو رہا تھا گاڑی میں سے بھی دو میرٹ رہتے تھے میں نے کہا چاہے بنوالو چاہے نہ پینا تو سر میں درد ہی رہے گا کتنے کے کپ ون ٹوینٹی گھرم ہوتے نہیں ہے یہ کپ بڑا گھرم ہے پکڑا بھی نہیں جا رہا اور ابھی بھی گاڑی کھڑی ہے شکر ہے میں کپ لے آئی گاڑی نے دس مجھے نکلنا تھا لیکن گاڑی اب دس منٹ لیٹ ہے میں یہاں آکر ویٹنگ ایریہ میں بیٹھ گئی ہوں میں نے کہا چلے جب تک میں چائے پیلوں چائے بہت گھرم ہے تھنڈی ہو لے پھر پیتی ہوں یہ سامنے والی گاڑی ہے ہماری ہماری تو ایسے کہہ رہی ہے جیسے میڈی ہو مصافروں سے درخواست ہے آٹھ نمبر ٹریک پر تشریف لے آئے جی شکر الحمدللہ گاڑی میں بیٹھ گئی اب چائے پیرتی ہوں مجھے فاتمہ زہرہ کی کو بہت زیادہ یہاں تھا رہی ہے سوچ رہی ہوں کیا کر رہی ہوگی ابھی سوئی ہوگی نیند میں سے اٹھ تو نہیں رہی ہوگی پیٹر تو نہیں مانگ رہی ہوگی نوردرن بائی پاس موسیقی 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 بہت شکریہ اللہ حافظ یہاں بہت گرمی ہے اور یہ چاولوں کی فسل شاید لگی ہوئے نیچے نہ گر جاؤں میں نیچے نہ گر جاؤں یہ دیکھیں چاول شاول لگے ہوئے اب میں گھر وپس جا رہی ہوں بہت تھا کہ بھوک لگی ہوئے سر میں بھی درد ہے آگے جی واپس میں کوٹا دو ٹرمینل پر اور ٹکٹ میں نے کرا لی ہے اور جیسے سوکھے مو آئی تھی ویسے سوکھے مو واپس جا رہی تھی تو گاڑی میں سے ابھی دس سے پندرہ منٹ تھے میں نے کہا کچھ کھانے پینے کو لے لوں میں نے توڑا سامان لیا آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ دو سموسے لیے ہیں یہی مل رہے تھے یہاں سے کوکلی ہے اور پاتی مزارہ کے لیے کچھ ٹوفیز لیے یہ مجھے پاتی مزارہ کی بڑی یاد آرہی ہے یہ میرا سیدھا ہاتھ ہے جس قدر مجھے گرمی لگی ہوئی گرم گرم سموسے کھانے کو دل نہیں کرا لیکن بھوک بھی لگی ہوئی تو ٹرائی کرتی ہوں کھانے کی مجھے سموسے اتنے پسند ہے نہیں مجھے بھوری یہ کھانے بڑھے گا آلی بھرابار پیچھے نظر آرہے ہیں دین کی کبھی سے آنکھ رسکل ہو آوان چونک مجھے فاتی مزارہ کی بہت ہی آدادی بہت زیادہ صبح کا بھولا کر سے نکلے اور شام سے پہلے لوٹ آئے اسے بھولا نہیں مانور کہتے ہیں ملتان میں پہنچ چکی ہوں اور بس نے بہت جلدی ہے کہ میں جلدی سے گھر جاؤں اور فاتی مزارہ سے ملوں اسلام علیکم اسلام علیکم آپ کو ممی کی یاد نہیں آئی آپ موبائل دیکھ رہی ہوں ممی کی یاد نہیں فاتیمہ فاتیمہ زہرہ موبائل میں مگن ہے فاتیمہ زہرہ کینڈی اچھی ہیں ماشاءاللہ لولی پاپ آپ نے ادھر پھیک دیا لولی پاپ لے لو پھیک دیا آپ نے خراب ہو جائے گا پہلے بھوش کر کے ہی بھوش کر گی دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائے جو سکون گھر آکر ملتا ہے وہ کہیں پر بھی نہیں ملتا اور آج تو میں فاتیمہ زہرہ کو گھر چھوڑ کر گئی تھی میں قدم آگے بڑھاتی تھی اور میرا دل پیچھے کی طرف کھچتا تھا خیر آپ میں گھر ماشاءاللہ پہنچ چکی ہوں شاد رہے آباد رہے ملتان مدینہ الاولیاء جس نے مجھے عزت بکشی جس نے مجھے تحفظ بکشا جس نے مجھے نام بکشا آمین سم آمین آج کا ویلوگ جہیں تک ملتان شاہر اگلے ویلوگ میں فاتیمہ زہرہ مجھے بلکل بھی لفٹ نہیں کرا رہی کیونکہ فاتیمہ زہرہ چیزوں کے ساتھ مگن ہے اپنے اور اپنوں کو دہر سارا خیال رکھیں پلیز کیپ وچنگ کیپ سپورٹنگ ملتان شاہر اگلے ویلوگ میں اللہ حافظ